مدنی چینل کے ایک لائیو سلسلہ میں امیر اہل سنت حضرت علامہ موڈانا محمد علیاس اتار قادری رسوی زیائی دامت برقاتوں والعالیہ سے موت کے متعلق ایک سوال پوچھا گیا شوشل میڈیا پر آئے روز ویڈیوز اور پوسٹے دیکھنے کو ملتی ہیں جن میں کچھ خاص نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ اگر یہ نشانیاں کسی انسان میں ظاہر ہو جائیں تو وہ چالیس دن کے اندر اندر مر جاتا ہے تو کیا حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں بھی کچھ نشانیاں بتائی گی ہیں کہ جس سے پتا چل سکے کہ انسان کی موت کا وقت قریب ہے اس سوال کے جواب پر امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رسوی زیائی دامت برقاتوں والعالیہ نے کیا ارشاد فرمایا آپ بھی سماعت فرمائے اس سے پہلے ایک حکایت سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا یقوب علیہ السلام اور حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام میں دوستی تھی ایک بار جب حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو حضرت سیدنا یقوب علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا پھر میری روح قبض کرنے کے لیے تو ملک الموت نے کہا ملاقات کے لیے تو حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وفا دینے سے پہلے میری طرف اپنا قاسد بیجنا تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا جی میں آپ کی روح قبض کرنے سے پہلے آپ کی طرف تین قاسد بیجوں گا چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے تو تو آپ حضرت یقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفا سے قبل قاسد بیجنے تھے وہ کہاں ہیں تو حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفیل باد جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جکاؤ اے یقوب علیہ السلام موت سے پہلے میں نے اپنے یہ تین قاسد آپ کی طرف بیجے تھے اسی طرح امیر اہل سنت دامت برقاتوں العالیہ نے موت کے متلک ایک مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ موت کے مسنجر یہ ہیں کہ سیدھی کمر کا جک جانا جکاؤ پیدا ہو جانا کالے بالوں کے بعد سفید بال ہونا اور اعظام کمزوری آنا عمر کے ساسات سنوائی میں کمی آنا نظر میں کمی آنا اور اسی طرح ہاتھ پاؤں میں قوت نہ رہنا یہ سب تقریباً میں اپنی اندر پا رہا ہوں اللہ کرے کہ مرتے وقت کلمہ نہ بول جاؤ میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیہ امیر اہل سنت دامت برقاتوں العالیہ کو لمبی صحیح مند زندگی عطا فرمائے